بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین بات کروں گا گلبر گرینز میں جو ایک لڑکی کے ساتھ اس کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا گیا اس کے اوپر جب ہم نے پہلا پروگرام کیا تو بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے جھوٹ پر مبنی یہ سٹوری سنائی جا رہی ہے لیکن ہم نے تو اپنے پروگرام میں ایف آئی آر کا عقص چلایا تھا جو ایف آئی آر ہوتی ہے جس کا مقدمہ نمبر ایک ہزار چار سو نتر بٹا بائیس اور سات گست کو یہ مقدمہ ہوتا ہے اور یہ مقدمہ بھی وہ لڑکی درج کرواتی ہے جو گلبر گرینز میں رائل لینڈ میڈ لنکز کے جو ایک پراپٹی کا آفیس ہے وہاں پہ کام کرتی ہے اس کو انجم نامی ایک شخص اپنے ساتھ بھولاتا ہے کہ آپ سے میٹنگ کرنی ہے اور پھر اس شخص یہ جو شخص ہوتا ہے یہ اس لڑکی کو ایک مکان میں لے جاتا ہے اچھا یہاں پہ اب آپ کو بات بتائیں کہ اس سے جو سٹوری میں ایک اور یوٹرن آیا ہے یا ایک اور مول نیا سامنے آیا ہے کہ اس میں دو لوگ انوالو ہیں تھانا قرال پولیس نے اس مقدمے میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اب وہ ملزم بھی گلبر گرینز میں پراپٹی کی ڈیلنگ کرتا ہے پراپٹی کا کام کرتا ہے کیونکہ پراپٹی کے نام پر حوص کے پجاری جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ ایک جل پوری ایک مچھلی پورے جل کو گندہ کر دیتی ہے وہی صورتحال یہاں پہ ہے جب ہم نے گلبر گرینز کے اوپر ارسلان حمید کے اوپر پروگرام کیا کہ اس نے اربو روپے کا یہاں پہ فراد کیا اور لوگوں کو ایک دکان چار چار پانچ پن لوگوں کو فروخت ہوتی رہی لیکن آپ لوگوں نے نہیں مانا کہ یہ جوٹ ہے اب ارسلان حمید کے اوپر کتنے مقدمات درج ہیں اطلاع یہ محصول ہوئی ہے کہ ارسلان حمید صاحب کراچی میں گرفتار ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کریں لیکن گلبر گرین میں جو ایک خاتون ہے جو لہور سے اس کا تعلق ہے لہور کی وہ رہیشی ہے گلبر گرین کے ایک فلیٹ میں یہاں پہ وہ رہتی ہے اور روزگار کے سلسلے میں وہ یہاں پہ پراپٹی کا کام کرتی ہے آپ کو پشلا پروگرام تو ہمارا معلوم ہے لیکن اب جو اس سٹوری میں یعنی کہ اس افیار میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے اسلامباد پولیس نے اس لڑکی کا میڈیکل بھی کروا لیا ہے اور ابھی ڈی این اے کی رپورٹ آنا باقی ہے لیکن اس میں ایک اہم پشرفتی ہوئی ہے کہ اسلامباد پولیس نے انجو ملیاس نامی ایک ملزم گرفتار کیا ہے وہ ملزم بھی گلبرگ گرینز میں پراپٹی کا کاروبار کرتا ہے پراپٹی کا بزنس کرتا ہے وہ ملزم بھی فائلیں فروخت کرتا ہے لیکن فائلوں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور بھی فروخت کرتا ہے یعنی کہ وہ سہنے خواب دکھا کر خواتین کو لڑکیوں کو جوان سالہ دوشیزہ کو اپنے جنگل میں پھساتا ہے اور پھر ان کو جنسی حوض کا نشانہ بناتا ہے یہ ایک مقدمہ سامنے ہے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے لیکن اسلامباد پولیس نے انجوم الیاس نامی ایک ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جس کا نام طیب معلوم ہوا ہے طیب کی بھی ہم فوٹو چلا رہے ہیں لیکن انجوم الیاس کے مرپاس فوٹو آویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے اس کی تصویر نہیں چلائی لیکن یہاں پہ جو ویڈیو وہ مقدمے کا مطن پڑے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ملزمان کے پاس اس لڑکی کی ویڈیو بھی ہے اور ایک اس کی گھڑی بھی چھین کے لے گئے ہیں پولیس نے انجوم الیاس کو گرفتار کیا طیب کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں لیکن اسلامباد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت جلد جو طیب نامی ملزم ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اب یہاں پہ جو پراپٹی کا کھاروبار کرنے والے گلبر گرینز میں جو لوگ ہیں جو پراپٹی ڈیلر ہیں جن کو اس طرح کے لوگ آکے گندہ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ کالی بھیڑے کام کر رہی ہوتی ہیں جو ایسی خواتین کو جو مجبور ہوتی ہیں جو روزگار کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے والدین کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے نوکری کرتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا جاتا ہے انجوم الیاس نامی ایک بندہ گرفتار ہوا ہے طیب کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن اس مقدمے میں کچھ اور چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے بڑی پیشرفت اس مقدمے کی یہ تھی کہ اسلامباد پولیس نے انجوم الیاس نامی ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے دوسرا جو ملزم نامزد ہوا ہے اس کا نام طیب ہے اور طیب کے متعلق یہ اطلاع ہے کہ وہ فرار ہو چکا ہے اسلامباد پولیس اس کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے اس کے جو ابائی علاقے ہیں وہاں پہ چھاپے مار رہی ہے اور بہت جلد دوسرا ملزمی گرفتار ہو جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ